بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پاکستان میں آئے دن آپ دیکھتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں کہ شہادتیں بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ میں فوج میں بھی شہادتیں ہو رہی ہیں لیکن وہ جو ہو رہی ہیں شہادتیں آپ دیکھیں کہ ایسے علاقوں میں جہاں بم بلاس سے یا شہادتیں ہوتی ہیں آئی ڈیز لگائی جاتی ہیں ان سے شہادتیں ہوتی ہیں یا کچھ مختلف طریقہ کار ہوتا ہے جو بہت مشکل ہوتا ہے بہت مشکل حالات میں وہ سرو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ناظرین پولیس ڈپارٹمنٹ میں اگر آپ دیکھیں تو پولیس ڈپارٹمنٹ میں شہادتیں کچھ افران کی ناہلی اور نیگلیجنسی کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں کچھ شہادتیں تو ٹھیک ہے ہو گئی اللہ کی طرف سے لکھا ہوا تھا ہو گیا آپ نے مقابلہ کیا مقابلے میں دشمن کی گولی پولیس کے کسی ملازم کو لگ گئی یا پولیس ملازم کی گولی جو ہے وہ دشمن کو لگ گئی ہے ڈاکو کو لگ گئی اکثر ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں ناظرین جس میں جو ملزمان ہیں وہ اپنی فائرنگ سے علاق ہوتے ہیں لیکن اس میں پولیس ملازمین زخمی نہیں ہوتے نہ ہی خدا نہ خاصتہ ان کی شہادتیں ہوتی ہیں اور وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ بھی سب جانتے ہیں کہ وہ فیک ہوتا ہے سارا مقابلہ جب بھی آپ سنیں گے دیکھیں گے کہ کسی مقابلے میں ملزم اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا تو پھر آپ یقین کر لیں کہ جی وہ اصل پولیس مقابلہ نہیں ہے کیونکہ اصل پولیس مقابلے میں ہمیشہ ہی نقصان ہوتا ہے تو ناظرین یہ نقصان کیوں ہو رہا ہوتا ہے کبھی اس پہ آپ نے غور کی ہے اگر آپ اس پہ غور کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ جی ہر محکمے میں جو فورسز ہوتی ہیں اس میں اس طرح کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو ایکیپمنٹ خرید رہے ہوتے ہیں مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو لاجیسٹک کا ڈپارٹمنٹ ہے پولیس ڈپارٹمنٹ ہے اس میں جب یہ خریداری کی جاتی ہیں جس میں بکتر بند گاڑیاں ہیں جس میں آپ کے بلڈ پروف جیکٹس ہیں اسلح ہے ویپنز جس میں سارا آ جاتا ہے جی تری ہے کلاشن کوف ہے جسے ایک کے فورٹی سیون بھی کہتے ہیں پسٹل ہے نائن ایم ایم اور اس ٹائپ کے جتنے بھی ہتیار جو یوز ہوتے ہیں ایکسر اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ دیکھیں کہ ماب کو روکنے کے لیے جو پوری کٹ ہوتی ہے جس میں ہیلمٹ ہوتا ہے باقی چیزیں ہوتی ہیں شامل ہوتی ہیں وہ خریداری کی جاتی ہے تو اس خریداری میں جو گھپلے ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں اور بہت سی وجوات یہ ہیں کہ یہ جو گھپلوں میں گھپلوں کی وجہ سے شاہدتیں ہوتی ہیں میں آپ کو بتاؤں ناظرین ہمارے ایک تبسم شہید تھے جی انسپیکٹر لیاقت پرجن کے نام سے اب تھانا تبسم شہید تھانا بھی ہے تو وہ بیٹھے ہوئے تھے بکتر بند گاڑی میں تو گولی کراس کر کے بکتر بند گاڑی میں ان کو اندر بیٹھے ہوئے لگی اور وہ شہید ہو گئے اس طرح بہت سے واقعات ہیں جس میں بلٹ پروف جیکٹ بھی پہنے ہوئی ہے لیکن گولی جو ہے وہ بلٹ پروف جیکٹ کراس کرتے ہوئے ہمارے جو جوان ہیں ان کو لگی اور شہید ہو گئے تو ناظرین یہ جو ہمارے محکمے کی ناہلی ہے پولیس دپارٹمنٹ کی اور افسان کی کرپشن ہے اس کو جاننے کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے جی آہ کاشف قادری صاحب ہیں ریٹائر ڈی ایس پی ہیں اور یہ کمانڈو بھی رہ چکے ہیں صاحب کا چیز ٹریننگ آفیسر ایس ایس یو رہے ہیں اور یہ پاکستان کے پہلے قانونی طور پر ریجسٹرڈ مارڈرن فیلڈ ویپن ٹیکس اینڈ ٹریننگ کنسلٹنٹ ہیں جی قادری صاحب پہلے تو آپ کا شکریہ جی آپ نے میرے پروگرام میں آپ آئے اور پھر آپ سے سوال پوچھیں گے اسی سے ریلیٹڈ کے کیا وجہ ہے کہ جوانوں نے آہ جیکٹس بھی پہنی ہوتی ہیں بلوٹ پروف جیکٹس بھی پہنی ہوتی ہیں اور ویپن بھی ان کے پاس ہوتا ہے اور آہ وہ بکتر بند گاڑیوں میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں بیٹھے ہوئے ان کو جو ہے باہر سے فائر آتا ہے جو جرہم پیشہ لوگ ہیں ڈاکوئین کے فائر لگ جاتے ہیں شاعتی ہوتی ہیں تو یہ کیوں ہو رہا ہے سارا اس کی وجہات بتائیں گے آپ ہمیں بسم اللہ حمد الرحیم آہ سب سے پہلے تو میں خان صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک انتہائی آہ اہم موضوع کو اپنے پلیٹ فارم کے اوپر اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے میں ایک طویل عرصے سے اس موضوع کے اوپر لکھ بھی رہا ہوں اور مختلف پلیٹ فارم کے ذریعے افسرانے بالا اور جتنے بھی افسرانے با اختیار ہیں ان تک یہ آواز پہنچانے کی اور ان کی توجہ دلوانے کی کوشش کر رہا ہوں دیکھیں آپ کا سوال انتہائی اہم نویت کا ہے ابھی جو ہمارے ہاں پرچیزنگ کی جاتی ہے اس میں خالی لوجسٹک والوں کا نہیں بلکہ سب سے پہلے آر این ڈی والوں کا کام بنتا ہے وہ بیٹھے ہی اسی کام کے لیے ہیں ریسرچ اینڈ ڈیویلپنڈ یہ ان کا کام ہے کہ وہ پہلے ریسرچ کریں کہ اس وقت انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کیا ہیں خالی مقصد پروٹیکشن پروائیڈ کرنا نہیں ہے بلکہ پروٹیکشن کے ساتھ ساتھ اپنے جوان اور آفیسر کو فسیلیٹیٹ کرنا یہ بھی مقصود ہے ابھی جو ریسنٹلی پرچیز کیے گئے ہیں وہ باڈی آرمرز ہیں باڈی آرمرز جو ہے وہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا پرانے وقتوں میں بادشاہوں کے دور میں جس وقت جنگ تلواروں کے ساتھ اور نیزوں کے ساتھ ہوا کرتی تھی تو اس دور میں وہ پورا لوہے کی ذرا بکتر ہوتی تھی لمبا سا لوہے کا ہیلمٹ ہوتا تھا ناک کے آگے ایک شیل لگی ہوتی تھی چینز لگی ہوتی تھی وہ یہاں شولڈر ٹو شولڈر کورڈ ہوتا تھا جب انہوں نے تلوار سلانی آگے اور وہ رینڈم لی تلوار چلتی ہے جبکہ ابھی دور ہے ویپن کا ویپن گن فائٹنگ کے اندر ویپن منیورنگ کا دور ہے آپ کو گن فائٹ کرتے ہوئے آپ کو کوکلی ٹارگٹ کو ایکوائر کرنا ہے کوکلی سائٹ الائم کرنی ہے اور اپنے حدف کو نشانہ بنانا ہے جو ریال لائف گن فائٹ ہوتی ہے اس کے اندر آپ کو کبھی کھڑے ہو کے فائر کرنا ہے کبھی جھک کے فائر کرنا ہے کبھی بیٹھ کے فائر کرنا ہے کبھی کسی دروازے یا دیوار کی آڑ میں سے ٹیڑے ہو کے فائر کرنا ہے آپ کو بعض اوقات لیٹنا ہے اپنی جان بچانی ہے آپ کو بہت طرف آبسٹیکلز کے تھو گن فائٹ کرنی ہوتی ہے آپ نے حالی میں دیکھا ہوگا یہ جو باڈی آر بار گرین ورے پرچیس کیے گئے ہیں یہ ہمارے آئی جی صاحب نے بھی پہنے ہوئے ہیں اور وزیر داخلہ نے بھی پہنے ہیں بہت سے سینئر آفسرز نے بھی یہ پہنے ہوئے ہیں اور جوان بھی ہمارے پہنتے ہیں ابھی ان کو اچھی طرح اندازہ ہو سکا ہوگا کہ یہ کتنا انکمفرٹیبل ہے کیونکہ اس کو لگا کر اس کو پہننے کے بعد ویپن کو ساتھ اٹھا کر اپنا ٹارگٹ ریکوائر کرنا انتہائی مشکل یا قدرین تقریباً ناممکن والی بات ہے اور اگر کسی کو داؤٹ ہو وہ یہ والا باڈی آرمر پہنے اور جو انٹرنیشنل سٹینڈرز ہیں اس کے مطابق انڈر ٹو سیکنڈ آپ نے پانچ راؤنڈ فائر کرنے ہوتے ہیں انڈر ٹو سیکنڈ پانچ راؤنڈ فائر کرنے ہیں جس میں سے ٹری ان دہ ٹارسو ٹو ان دہ ہیڈ اور ٹارسو کے اندر کیا چیز شامل ہے کہ ٹارسو کے اندر آپ کے یہاں پر سکس انچ بائی سکس انچ کا یا سکس انچ سرکل کا ریڈیس کا ایک سرکل بنا ہوتا ہے اور فور بائی فور کا ایک باکس ہوتا ہے ہیڈ کے اوپر اس کے اندر آپ نے تین راؤنڈ یہاں پر اور دو راؤنڈ یہاں پر ہٹ کرنے ہیں اندر ٹو سیکنڈ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اس چھولڈر سے اس چھولڈر تک پروٹیکٹڈ باڈی آرمر ہے اس کو پہن کے آپ کوئکلی نہ تو ٹارگٹ ایکوائر کر سکتے ہیں نہ ہی سائٹ ایکوائر کر سکتے ہیں اچھا قدری صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ جس طرح کا آپ نے کہا ہے کہ ہم بلڈ پروف جیکٹ سے ہم زبان میں کہتے ہیں تو اگر یہ اس طرح کی نہیں ہے کہ اس میں آپ مووی نہیں کر سکتے تو پھر یہ کس طرح کس کام کے لیے یوز ہو سکتی ہے جو پاکستان میں یا ہم پولیس ڈپارٹمنٹ والوں کے پاس دیکھتے ہیں کیونکہ یہ بیسیکلی ڈیزائن ہوا تھا ہائی تھریڈ زونز کے اندر یا جو وار زونز ہیں وہاں پر کفریج کرنے کے لیے جو میڈیا پرسونل ہیں جنہوں نے سر پہ کیبلار ہیلمٹ پہننا ہے اور فل باڈی پروٹیکشن کا باڈی آرمر پہن کے تو زیادہ سے زیادہ مائک لے کے انٹرویو کرنا ہے یا خود انٹرویو بولنا آپ نے مائک کے اندر یہ ان کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا یہ قطعن ایک فیلڈ آپریٹر کے لیے ایک ڈیزائن نہیں کیا گیا چاہے وہ آفیسر ہو چاہے وہ جوان ہو جس نے فیلڈ کے اندر اصلی دہشتگردوں کا اصلی ڈاکموں کا اصلی گولیوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے سامنے سے اصلی گولیاں آ رہی ہیں ایسے میں اس کو پروٹیکشن بھی چاہیے فلیکسیبیلٹی بھی چاہیے اور کنونینس بھی چاہیے اور اس کنونینس کے لیے اس وقت پوری دنیا میں جتنے بھی یہ فیلڈ آپریٹرز ہیں ان آپریٹرز کے لیے جے پی سی چل رہی ہے اچھا قدری صاحب یہ بتائیے کہ یہ جے پی سی کیا ہے اور اس کے کیا فیدے ہیں اور اس کو پہن کے کیا جوان کمفرٹیبل رہتا ہے اتنا ایزی لی وہ دشمن کے جو فائر آ رہے ہیں ان سے بھی بچنا بھی ہے اس نے اور خود فائر بھی کرنا ہے جے پی سی یہاں شورلڈر سیپس لگے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے یہ کالر بون سے لے کے بیلی بٹن تک جو اندر پلیٹ کیریر ہے اس کے اندر پلیٹ ہوتی ہے جے پی سی سٹینڈ فور جمپنگ پلیٹ کیریر اس کے اندر پلیٹس لگتی ہیں اور ان پلیٹس کے نیجی سٹینڈرڈ کے مطابق نیشنل انسٹیٹیوٹ آف جسسس کے سیفٹی سٹینڈرڈ کے مطابق مختلف لیول کی پلیٹس ہوتی ہیں انفرسنلی ہمارے ہاں یہاں پر اس وقت ایک طویل حصے سے پہلے تو لوہے کی پلیٹس لگتی تھی بہت بزنی بڑے موٹے لوہے کی پتہ نہیں کس نے ان کو بتا دیا کہ اس میں سے گولی پار نہیں ہوتی لوہے میں سے گولی پار ہو جاتی اور اس کا ایک بقاعدہ سٹینڈرڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اے آر فائف آنڈرڈ یا اے آر فائف شفٹی اس سٹینڈرڈ کی جو پلیٹ ہوتی ہے پہلے وہ چلا کرتی تھی اور وہ اس وقت صرف جو سٹیل ٹارگٹ سوٹنگ پریکٹس کے لیے ٹارگٹ بنتی ہے سٹینڈ کے اس کے اندر وہ پلیٹ استعمال ہوتی ہے کیونکہ وہ بہت بزنی ہوتی ہے اور اس کا وزن تقیباً کوئی دو پلیٹوں کے ساتھ پندرہ چھاڑے پندرہ کلو کی وہ بن جاتی ہے کتنی بزنی ہے تو آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر آپ بھی کچھے میں پوسٹڈ رہے ہیں آپ کو تو بہت اچھی طریقے سے اندازہ ہوگا کہ وہاں پر جس فقط گن فائٹ سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ کئی گھنٹوں پر جاتی ہے تو ایک جوانی آفیسر جس میں بشارہ نے وہ پہنی ہوئے تو یہ کہ وہ پہلے مسئلت میں فسا ہوا ہے اس کی منوورنگ نہیں ہو رہی یہ ویپن پرپرلی ایم نہیں کر سکتا نہ وہ شولڈر پر لگا سکتا ہے نہ وہ نشانہ پر آپ پر بان سکتا ہے وہ گولیاں ضائع ہوں گی اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ تنگ آ کر ایک وقت آئے گا کہ وہ اس وزن سے اپنی جان چڑھائے گا اس کی پروٹیکشن کو وہ کمپرمائز کرے گا کہ چلو میں اس وقت لڑ رہوں میں اپنی پروٹیکشن کو کمپرمائز کر رہوں اور وہ اتار کے اس وزن کو پھینک دے گا